بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم ڈسکس کریں گے ہیمو فیلیا جو کہ ایک بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ٹاپک ہے ہمارے فیزیالوجی میں جو بہت بار پوچھا گیا ہے اور بہت بار پاسٹ پیپرز میں بھی آ چکا ہے اور اس کے بارے میں نالیج ہونا بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے ہیمو فیلیا ایس ایکچولی ایک بلیڈنگ ڈیزیز آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا تھرمبو سائٹوپینیا ایک بلیڈنگ ڈیزیز تھی اسی طرح ہیمو فیلیا بھی ایک بلیڈنگ ڈیزیز ہے تھرمبو سائٹوپینیا میں پلیلیٹس کی کمی ہوتی تھی یہاں پہ آپ لوگ کے پاس فیکٹرز یعنی کوئیگولیٹنگ فیکٹرز کی آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کمی ہو جاتی ہے اب جو ہیمو فیلیا ہے یہ مور کامن ان میلز مور کامن ان میلز میلز میں یہ بہت زیادہ کامن ہے کیونکہ میلز میں ایک 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 وائی کے روموسوم ہوتا ہے یہ بات میں آگے جا کے آپ لوگ کو پروف کروں گا ابھی بتاؤں گا تو آپ لوگ کو سمجھنے آئے گا بس یہ بات یاد رکھو کہ ہیمو فیلیا ریلیٹ ویڈ ایکس کے روموسوم یہ بی سی کیوں لگتا ہے بار بار یہ ایکس کے روموسوم کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اس کے بعد ہیمو فیلیا آپ نے پڑھا تھا ایٹی فائی پرسنٹ جو ہیمو فیلیا ہوتی ہے is due to lack of factor 8 آپ نے کوئیگولیٹنگ فیکٹرز پڑھے تھے وہاں سے لے کر 13-14 تک جو مور کامن تھے تو ان میں سے ایک ایٹ بھی تھا اس کی کمی کی وجہ سے آپ کے پاس ایٹی فائی پرسنٹ ہیمو فیلیا ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس فیکٹر 15% ہیمو فیلیا is due to lack of فیکٹر 9 ٹھیک جو فیکٹر ایک ایٹ کی وجہ سے ہوگی اس کو ہیمو فیلیا اے کہیں گے which is more common ہیمو فیلیا ٹھیک اور جو ب کی وجہ سے ہوگی اس کو ہیمو فیلیا بھی کہیں گے یعنی 9 کی وجہ سے ہوگی ٹھیک which is rare وہ rare کرنی ہے 50% ہوتی ہے ٹھیک اب میں آگے جاؤں تو ہیمو فیلیا اے کہ اگر میں further discussion کروں more common ہیمو فیلیا اگر کوئی کہیں ہیمو فیلیا تو آپ کا ہو اے ہے ٹھیک آپ یہ سوچو کہ اس کا فیکٹر ایٹ میں کمی ہے ٹھیک اب ہیمو فیلیا اے جو ہے وہ ہوتی ہے due to lack of factor ایٹ یہ جو فیکٹر ایٹ جو ہوتا ہے یہ always always present on x کیروموسوم تو میں نے اس لئے یہ بات کی تھی more common in males کیونکہ males میں صرف ایک x کیروموسوم ہوتا ہے اگر اس میں اس کا جین absent ہے تو ہیمو فیلیا ہوگا جبکہ females میں دو x کیروموسوم ہوتے ہیں ایک میں absent ہے ایک میں present ہے اس لئے ان میں less common ہے ٹھیک یہ فیکٹر ایٹ بنانے والا جین ہمیشہ اور ہمیشہ x کیروموسوم میں پایا جائے گا ٹھیک وائی میں نہیں ہوگا ہیمو فیلیا اے کے فردر دو کلاسس ہیں آپ کے پاس اس کو classical ہیمو فیلیا بھی کہا جاتا ہے classical ہیمو فیلیا ٹھیک اور اس کو classical ہیمو فیلیا بھی کہا جاتا ہے اس کے فردر دو ٹائپس آتی ہیں ایک آتی ہے آپ کے پاس یہ جو فیکٹر ایٹ ہوتا ہے اس کے ایکچولی دو سب یونٹ سے ہوتے ہیں ٹھیک ایک کو large سب یونٹ ہے اور ایک کو small سب یونٹ کہا جاتا ہے ٹھیک ایک چھوٹا یونٹ ہوتا ہے ایک بڑا یونٹ ہوتا ہے جب ابھی دیکھو جب آپ کے پاس large یونٹ large یونٹ lake of large یونٹ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے وون وائل برینڈ ڈیزیز ٹھیک فیکٹر ایٹ کا large sub یونٹ کی ڈیفیشنسی ہو تو سچ ٹائپ آف ہیمو فیلیا اس کارڈ ہے وون وائل برینڈ ڈیزیز ایک ڈبلیو وی نام کا ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ large sub یونٹ بناتا ہے فیکٹر ایٹ کا تو اس کی ڈیفیشنسی ہو تو وون وائل برینڈ ڈیزیز ہوتی ہے ٹھیک یہ بھی ہیمو فیلیا کی ہی ٹائپ ہے اور ہیمو فیلیا ایک ہی ٹائپ ہے اور ایک آپ کے پاس ہوتا ہے سمال اور سمال اگر absent ہو تو آپ کے پاس classical ہیمو فیلیا ہوتی ہے جو کہ آپ یہ اوپر بتا چکے ہیں ٹھیک classical ہیمو فیلیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ بہت زیادہ important ہے وہ یہ ہے کہ جو سمال سب یونٹ ہوتا ہے یہ very important for important for coagulation یہ coagulation کے لئے بہت زیادہ important ہوتا ہے large اتنا زیادہ نہیں سمال اگر نہیں ہو تو سمجھو coagulation ہوگی ہی نہیں اور bleeding ہوگی ٹھیک تو یہ تھا ہمارے پاس classical ہیمو فیلیا جو کہ سمال سب یونٹ آف فیکٹر ایٹ کی deficiency کی وجہ سے ہوتا ہے large سب یونٹ آف فیکٹر ایٹ کی deficiency کی وجہ سے wound while brand disease ہوتی ہے ٹھیک تو یہ تھا آج کا ہمارا topic ہیمو فیلیا جو کہ بہت ہی زیادہ important topic ہے ہمارے پاس first year mbbs میں b.i.i.p. لکھ دیں ٹھیک بہت ہی زیادہ important ہے تو کودا بہت ہمارے پاس